موسیقی منگل چبیس مارچ سال دوہزار انیس کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں واکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو شال میں پریس کلپ کے سامنے قائم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بلوچ ہیومن رائٹس ارگنیزیشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار سترہ سے بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگیوں میں تیزی لائی گئی ہے خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی کا واقعہ عالمی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے جس پر ملک کے اہلہ اداروں سمیت خواتین کی تنظیموں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے پریس کانفرنس کا پورا مطن پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی مہربانو بلوچ معزز صحافی حضرات بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں تشویشناک اضافے سے بلوچستان کا ہر طبقے فکر جن میں بزرگ، نوجوان، بچے اور خواتین بھی شدید متاثر دکائی دیتے ہیں گزشتہ روز مشکے کے علاقے گجلی سے فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے گلشیر ولد رحمت کی اہلیہ نوری اور بہن جان بیوی کو دو نواسیوں سمیت اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا تین دن گزرنے کے باوجود جبری لاپتہ کیے گئے خواتین و بچوں کو منظر عام پر لایا گیا اور نہ ہی خاندان والوں کو کسی قسم کی معلومات فراہم کیے جا رہے ہیں اس سے قبل بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کئی بلوچ خواتین کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیوں اٹھا کر لاپتہ کر دیے گئے ہیں اور وہ کس حال میں ہیں صحافی حضرات دوہزار سترہ سے بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگی میں تیزی لائی گئی ہے مختلف علاقوں سے بلوچ خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے جنوری دوہزار اٹھارہ میں مشکے راغے اور گچھ سے کئی خواتین کو فوجی آپریشن میں لاپتہ کر کے آرمی کیمپ منتقل کیا گیا اسی دوران نازگل نامی خاتون دوران حراست ہلاک ہو گئی جون دوہزار اٹھارہ میں ناغ مشکے اور جاؤ سے کئی خواتین لاپتہ کیے گئے جن میں کچھ کو چھوڑ دیا گیا اور کئی اب تک لاپتہ ہیں نور ملک جن کو جولائی دوہزار اٹھارہ میں دو بیٹیوں سمیت کیمپ منتقل کیا گیا جن کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اس کے علاوہ گریشہ سے عدیلہ نامی خاتون کو بچوں سمیت اٹھا کر لاپتہ کیا گیا تاہا لاپتہ ہیں خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی کا واقعہ عالمی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے جس پر ملک کے عالی اداروں سمیت خواتین کی تنظیموں کو بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگی پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو بلوچستان میں تحفظ فراہم کیا جا سکے معزز صحافی حضرات بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگی کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بلوچ ہیومر رائٹس آرگنائزیشن اٹھائیس مارچ دوہزار انیس کو سپہر تین بجے کوئٹا پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کریں گی اور اسی دوران سوشل میڈیا میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیمپین چلائیں جائے گی شکریہ ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ کیج کے تحصیل بلیدہ کے علاقے میناز میں پاکستانی فوجی چوکی پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق یکے بعد دیگرے سات آٹھ دھماکے اور فائرنگ ہوئی ہے جس سے بلیدہ میناز دھماکوں اور فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے دھماکوں کے بعد فورسز کی بھاری نفری علاقے میں آ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل شام سات بجے ان کے سرمچاروں نے کیج کے تحصیل بلیدہ میناز میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر گرنیڈ لانچروں سے حملے کیا حملے میں پاکستانی فوج کے کئی اہلکار حلاق اور زخمے ہوئے گوہرام بلوچ نے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز چار بجے آواران کے علاقے کننیرہ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیر کور کے دو اہلکاروں کو حلاق کیا ہے گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ بارودی سرنگ سرمچاروں نے ایک فوجی مورچے میں نصب کی تھی جسے فرنٹیر کے اہلکار کافلوں کی سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتے تھے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی اند بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 23 مارچ 2019 کو ایک اہم مشن کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ان کی تنظیم کے ایک اہم جان نسار ساتھی لال محمد مری اور فلالو ایک حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے ہیں جی اند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ لال محمد مری تنظیم کے ایک ندر اور جانبہ ساتھی تھے جو 2015 سے بی ایل اے کے بولان مہاز پر سرگرم عمل تھے اور اپنی بہادری ذہانت اور جرت کی وجہ سے کئی نمائیہ کارناہ میں سرانجام دیئے اور بہت جلد ہی تنظیم کے اہم ساتھیوں میں شمار ہونے لگے تھے اور اپنی شہادت کے وقت بھی ایک اہم مشن پائے تکمیل تک پہنچانے کی تگودوں میں تھے جب وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے آواران کے علاقے مشکے سے پاکستانی فورسز نے دوران اپریشن پانچ افراد کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے واضح رہے مشکے کے علاقے میںسکی سے گزشتہ رو سرچ اپریشن کے دوران خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر تمام مردوں کو گرفتار کر کے قریبی کیمپ منتقل کر دیا گیا تھا جن میں سے پانچ افراد کے علاوہ باقی تمام افراد کو رہا کیا گیا ہے جن پانچ افراد کو رہا نہیں کیا گیا ہے ان میں عجیب ولد لال محمد سکنے بندو کی مجید سکنے منگولی سراج ولد کریم بخش سکنے میس کی اور واحد بخش شامل ہے جبکہ ایک لاپتہ شخص کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی مرکزی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انسان حقوق کی خلاف ورزیاں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں بلوچستان کے علاقے کیج تمپ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو گھیرے میں لے کر آمد و رفت کی راستوں کو بند کر کے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں سیکورٹی فورسز کو فضائی کمک بھی حاصل ہے اور مواز سلات نظام کے جام ہونے کی وجہ سے معلومات تک رسائی ممکن نہیں ہو رہی ہے جبکہ بلوچستان کے علاقے کوہستان مری میں بھی پاکستانی فورسز کی بھاری تعداد نے زمینی اور فضائی آپریشن کر کے لوگوں کو محصور ہونے پر مجبور کر دیا ہے کوہستان مری کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشن کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن اور جبری گمشدگی میں اضافہ تشویشناک عمل ہے جس پر اقوام عالم کو آواز اٹھانی چاہیے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی و بوک ہرتالی کیمپ کو شال پریس کلب کے سامنے قائم ہوئے 3537 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مشکے سے اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہوئے سیاسی و سماجی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائز چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فورسز نے مشکے سے کئی مرد اور خواتین کو اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے اور مشکے سمیت اس کے گرد و نوا میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے ماما قدیر بلوچ نے مزید کہا کہ پاکستانی فورسز پہے در پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عام آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں دوسری طرف سولہ فروری دوہزار سولہ کو سبزل روٹ عبدالباگ کی اسٹریٹ سے لاپتہ کیے گئے عویس احمد ولد علی نواز کے لواحقین نے انسانی حقوق کے تنظیموں اور ملکی اداروں سے اپیل کی ہے کہ عویس احمد ولد علی نواز کو باحفاظت بازیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد اربانی الطاف حسین نے مہاجر قوم کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ غیرت مند اور حریت پسند بلوچ رہنماؤں کے کاندے سے کاندہ ملانے والی اتحاد کے ذریعے بلوچ عوام کی جانب سے ستائیس مارچ کو منائے جاننے والی یوم سیام عملی طور پر بھرپور حصہ لیں ایم کیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ ستائیس مارچ انی سوٹالیس کو آزاد بلوچستان پر پاکستانی فوج نے حملہ کر کے زبردستی قبضہ کر کے اسے پاکستان کے ساتھ ملایا تھا اور پاکستان آرمی نے پورے بلوچستان کے نہ صرف رکھبے پر قبضہ کیا ہے بلکہ وہاں سے نکلنے والی گیس سونا اور دیگر مادنیات پر بھی قابض ہے لورالائی کے علاقے ناصر آباد میں پاکستانی فورسز کا ایک مقام پر چھاپے کے بعد دو طرف جھڑپوں کے بعد چار افراد نے مبجینا طور پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے ای ایس پی لورالائی عطا اور رحمان کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چار اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد قریبی گھروں کی دیواریں گرنے سے چار افراد ملوے تلے دب گئے ہیں جن کو انتظامیہ نے نکل کر اسپطال منتقل کر دیا ہے دوسری طرف سنجاوی میں حال ہی میں لیوی اہلکاروں کی قتل کے خلاف سنجاوی آل پارٹیز کی طرف سے آج دوسرے دن احتجاجی دھرنا جاری ہے اور شٹر ڈاؤن ہڈتال کی کال پر تمام کاروباری مراکز بھی بند ہیں شال میں مسلح افراد کی فائرنگ سے بلوچستان یونیورسٹی کے سپرینٹینڈنٹ سید حسین شاہ جام بحق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق سید حسین شاہ اپنی رہائش گاہ سے بلوچستان یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے کہ مورچہ بند مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی ادھر استہ محمد میں لیوی ستھانہ جل مکسی گوٹ زرین آباد میں دیدار مکسی نامی شخص نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے تاہم قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے علاقے مردان میں آپسی تقرار کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں دو بھائیوں سمیت تین افراد جام بحق جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں دو بچے اور ایک رہگر شامل ہے فائرنگ کا واقعہ تھانہ ہوتی آباد کے حدود میں غریب آباد کے علاقے میں پیش آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر یعظم پاکستان نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لئے درخواہ سے زمانت منظور کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے مچ لے کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بیرون ملک جاننے کی اجازت نہیں ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے مختلف صرف فیصلے میں کہا ہے کہ نواز شریف کی زمانت کی مدت قابل توسیح ہے اگر ضرورت پڑے تو زمانت میں توسیح کے لئے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا دوسری طرف عدالت نے نواز شریف کے بھائید شہباز شریف کا نام بھی ای چیل سے نکالنے کا حکم دیا ہے خلیجی ملک امان اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون کا معایدہ ہو گیا ہے جس کے تحت امریکی فوج کے بحری جہاز اور جنگی تیار امان کی بندرگاہوں اور ائرپورٹس کو استعمال کر سکیں گے معایدے کا مقصد دونوں ملک کے درمیان اسکری تعاون کو فروغ دینا ہے امریکہ نے شام اور اسرائیل کے درمیان متنازعہ گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو بازابطہ طور پر تسلیم کر کے ایک معایدے پر دستخط کر دیئے ہیں امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یو کی وائٹ ہاؤس میں مشترک پریز کانفرنس کے دوران یہ معایدہ ہو گیا ہے دوسری طرف شام نے گولان کی پہاڑیوں سے متعلق امریکی حکومت کے فیصلے کو اپنے ملک کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے واضح رہے اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی چھے روزہ جنگ کے دوران گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا تاہم دوسری طرف امریکہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ گولان کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی پالیسی گولان پر سیکریٹری کانسل کی قرار دادوں کی اکاسی کرتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بھارت کے شہر ممبئی سے سنگاپور جانے والی سنگاپور ائر لائنز کے تیارے میں اس وقت کھلبلی مچ گئی ہے جب پرواز کی تھوڑی دیر بعد ائر لائنز کو فون موصول ہوا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تیارے میں بھم رکھا گیا ہے اس کے بعد سنگاپور فضائیہ نے تیارے کو ہرسار میں لے کر چانگی انٹرنیشنل ائر پورٹ پر بحفاظت اتار لیا ہے اور سیکیورٹی چیکنگ کے دوران افسرانے ایک خاتون اور ایک بچے کو ہراست میں لے کر تفتیش شروع کی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے